مرطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح بریٹ فورڈ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ ازاری یومی یک جیتی کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا کانسلیٹ آف پاکستان بریٹ فورڈ کشمیریوں کے لیے تقریب کا انخاند کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کشمیریوں سمیت برطانیہ کے نامور شخصیات نے شرکت کی تقریب میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی بیغامات پڑھ کر سنائے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جلل زاہد جتوئی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں اور ان کو ان کا بنیادی حق دلوانے کے لیے ریاست پاکستان اور عوام اپنی جدوجوہد جاری رکھیں گے ہر سال کی طرح حسب روایت پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ایک قرائم پاکستانی سفارت خانوں اور موسیلیٹ میں یومی یک جاتی کشمیر بنایا گیا بریٹفورڈ میں ہماری زیادہ تر جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں زیادہ تر کشمیریوں پر مجتمع ہیں اور اس لحاظ سے ان کا کشمیر کاؤس سے ایک خصوصی تعلق ہے اس نذاکت کو مدی نظر رکھتے ہوئے بریٹفورڈ کانسلیٹ پاکستان ہر سال یہ احتمام کرتا ہے کہ بریٹفورڈ میں موجود تمام سیاسی سماجی اور کمیونٹی ریلیٹیڈ گروپس کو انوائٹ کیا جائے تاکہ وہ یہ پیغام آگے اپنے دوستوں تک اپنے حباب تک اور بل خصوص آنے والی نسل تک انتقل کریں Today is کشمیر Solidarity Day we are here in the Pakistan consulate we are remembering our sisters and brothers in کشمیر and insha Allah they will soon be through there آج ہی ہم جہاں کٹھے ہوئے ہیں یومی یک جاتی ہے کشمیر پانچ پروری کے آوادے سے اور ہمیشہ ہمار سال مناتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں یہاں پہ جو ہم پیرون ممالک رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ ہم مشمیریہ کو یہ مظلومہ کے لئے آواز اٹھائیں ہم یہاں پہ صرف یہاں کشن چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک سال کے لئے ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا پہلا جو ہے فرض ہے کہ ہم ان مظلوموں کے لئے جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دیئے اپنے اسلطوں کی قربانیاں دیئے اور بچے بورے بچے جس طلاہ پہ زموں سے کم کیا کے ہیں اور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں یہاں آواز اٹھانے چاہیے یہ ہے کہ یہاں پہلے براؤڈا ہوا دیئے ہے کہ یہاں پہلاک رہا کرنے کے لئے کہ رہا کرنے کے لئے کشمیر ویسے بنائے والدین کے لئے جانتے ہیں لہتے ہیں جانتے ہیں اسم رق Americansom کولے کے لئے سریعہے لیے جانتے ہیں اور ہمیشہ کیا جانتے ہیں اور ہمیشہ کیدہ ہیں دعائیں کرتے رہیں گے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بربریت پر مبنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی تقریب میں شامل شرکہ کا کہنا تھا کہ اس وقت لاکھوں کشمیری اپنے گھروں میں ہی قید ہیں جن پر بھارتی مظالم جاری ہیں تقریب کے اختتام پر کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی موسیقی